اس کو پسانا تو بہت آسان تھا اوہو میرے چالیس ہزار روپے کٹ گئے کیا آپ مجھے اپنا فون دے سکتے ہیں یار اس کا فون بھی ڈیڈ ہو گیا ہے اور کوئی مدد بھی نہیں کر رہا کیا کروں اس کو پسانا تو بہت آسان تھا اسکیوز می کیا آپ میرے ایک ہیلپ کر سکتے ہیں کیا آپ مجھے اپنا فون دے سکتے ہیں کال کرنے کے لیے میں صبح سے گھر سے باہر ہوں میں کالیج کے کام سے آئی تھی لیکن میرے فون کی بیٹری ڈیڈ ہو چکی ہے اور میری ماما پریشان ہو رہی ہوں گی مجھے صرف ان کو فون کر کے یہ بتانا ہے کہ میں گھر آتے آتے لیٹ ہو جاؤں کال کرنے کے لیے پلیز مانا آمد کرنا میرے فون کی بیٹری ختم ہے نہیں تو میں آپ کو کبھی پریشان نہ کرتی میں صبح سے بہت سے لوگوں سے ہیلپ مانگ چکی ہوں لیکن کسی نے میری مدد نہیں یار اس کا فون بھی ڈیڈ ہو گیا ہے اور کوئی مدد بھی نہیں کر رہا کیا کروں چلو تیری دیتا ہوں ایک کالی کی تو بات ہے آپ کا بہت شکریہ میں بس دو منٹ میں آئی ہلو ماما میں آلیا بات کر رہی ہوں میرے فون کی بیٹری ڈیڈ ہو چکی ہے میں کسی اور کے فون سے کال کر رہی ہوں میں بس تھوڑی دیر میں گھر پہنچ جاؤں گی آپ پریشان مت ہونا ٹھیک ہے میں پھر گھر آ کے آپ سے بات کرتی ہوں بہت شکریہ آپ کا آپ کو نہیں بتا آپ نے میری کتی بڑی حلپ کر دی اگر آپ فون نہ دیتے تو میری ماما پریشان ہوتی رہتی اور فضول میں ٹنشن لیتی رہتی کوئی بات نہیں میں چلتا ہوں اوہو میرے چالیس ہزار روپے کٹ گئے یہ کیا میرے پھر سے چالیس ہزار روپے کٹ گئے چلو اکاؤنٹ بیلنس چیک کرتا ہوں ہاں زیرو بیلنس لیکن میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں اکاؤنٹ میں پیسے کیسے کٹ گئے بہت شکریہ میں آپ کو بس دو منٹ میں دیتی ہوں اس کو پھسانا تو بہت آسان تھا ہیلو ماما میں آلیا بات کر رہی ہوں میرے فون کی بیٹری ختم ہو گیا اس لیے میں کسی اور کے فون سے کال کر رہی ہوں اب ٹنشن مت لینا میں تھوڑی دیر میں گھر پہنچ جاؤں گی اوکے میں آ کر بات کرتی ہوں مطلب اس لڑکی نے میرے پیسے نکار لیے ہیں یہ فراد آج کل بہت عام ہو چکا ہے جہاں پر لوگ آپ سے آپ کا فون لے کر کچھ نمبر ڈائل کر کر آپ کا سارا ڈیلٹا ہیک کر لیتے ہیں اس لیے کسی کو بھی اپنا فون مت دیں اور اگر آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس پر سپیکر لگا کر اپنا فون دیں تاکہ آپ کے ساتھ ایسا فراد نہ ہو سکے